موسیقی الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ وَاللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جنت اور اس کی نعمتیں اس موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جنتی کس طرح سے عائش و عشرت کی زندگی گزاریں گے اور کس طرح وہاں وہ نعمتوں میں ہوں گے ہر قسم کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں گی کوئی غم کوئی خوف کوئی پریشانی کوئی ٹینشن کوئی ڈر کوئی بیماری کوئی نقصان انہیں اس میں بالکل نہیں ہوگا صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی ان کا کھانا ان کے محلات ان کی بیویاں ان کے لئے حوریں اور ان کا مشروب چشمیں شہد اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو ان کی لئے مسندیں اور بستر غالشیں خالین اور اسی طریقے سے ان کی سواریاں اور پھر ان کو بیٹھ کر کے آپ اس میں باتیں کرنا یہ ساری باتیں ناظرین کرام آپ نے سنی اور آپ نے جانا کتنا بہترین اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے انعام تیار کر رکھا ہے آئیے ہم آگے چلتے ہیں ناظرین کرام تو ہم دیکھیں گے ناظرین کرام کہ جنت میں تو اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے لئے بہت نعمتیں تیار کر رکھی ہیں مگر جنت میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی نعمت عطا فرمائے گا اور ایک ایسا انعام کرے گا جنتیوں پر جس سے جنتی بہت خوش ہوں گے اور جو جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے اور وہ ہے ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی کا دیدار حاصل ہونے کی سعادت ہونا اللہ کا دیدار حاصل کریں گے اور اللہ کے دیدار کی سعادت حاصل ہوگی اہل ایمان کو جنتیوں کو یعنی جنتی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھیں گے جس رب کو ہم نے دنیا میں زندگی بھر اللہ تعالی کی عبادت کی ہے ہم نے ایک بار بھی زندگی میں اللہ تعالی کو نہیں دیکھا ہے غیب سے ہم اللہ تعالی پر ایمان لائے اور غیب سے ہم اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے اور اللہ تعالی کو دنیا کی آنکھ دیکھی نہیں سکتی ہے کسی نے اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھا ہے نہ کسی نبی نے نہ کسی ولی نے نہ کسی شہید نے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں عطا فرمائیں گے ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ ہوگی کہ جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے اللہ تعالی کو دیکھیں گے چنانچہ جنت کی عظیم نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت رب العالمین کا دیدار ہے جس کی ہم نے زندگی بھر بغیر دیکھے عبادت کی ہے اس کا دیدار حاصل ہوگا ناظرین اکرام کتنی خوشی کا مقام ہوگا اور جنتی جب اللہ کو دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس کا اندازہ لگا لے کہ اگر کسی آدمی کو وزیر آزم کوئی بڑے ہدے والا بلال عام آدمی کو وہ آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ آج صدر جمہوریہ سے ملاقات ہے آج صدر جمہوریہ وزیر آزم سے ملاقات ہے آج وزیالہ سے ملاقات ہے جبکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے رب العالمین کے سامنے آدمی کتنا خوش ہوتا ہے بقاعدہ لکھ لیتا ہے تاریخ میں نوٹ کر لیتا ہے اتنے تاریخ کو میں نے ملاقات کی اتنے تاریخ کو میں نے بات کی اللہ تعالیٰ کو جنتی دیکھیں گے دیدار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا کتنا خوش ہوں گے جو ملک الملوک اور رب العالمین کو دیکھے اور بادشاہوں کے بادشاہ کو دیکھے دنیا کسی بادشاہ کو دیکھ لیتا ہے تو کتنا خوش ہو جاتا ہے اور جو بادشاہوں کے بادشاہ کو دیکھے گا تو کتنا خوش ہو سکتا ہے ناظرین اے کرام آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سور قیامہ میں آیت نمبر 32 تیتیس میں اشارت فرمایا اجوہ یومئذ نادیرا الہ ربیہ نادیرا اس دن کو چہرے اگدم ترو تازہ ہوں گے خوش و خرم ہوں گے حشاش بششاش ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کو چہرے دیکھ رہے ہوں گے تو اگدم بالکل ترو تازہ ہوں گے سبحان اللہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے آدمی اپنے رب کو دیکھ رہا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی زندگی برسن عبادت کی ہے اور کبھی نہیں دیکھا تھا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یدیدار بالکل واضح ہوگا ناظرین اے کرام کسی طریقے سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی دھدھلاپن نہیں ہوگی کہ آدمی نہ دیکھ پائے اسلام بالکل واضح طور سے ہوگا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاتھ ہوں گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم لوگ اپنے رب کو ضرور دیکھو گے اور اس طرح سے دیکھو گے کہ اس کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی دم صاف سترہ واضح کلیر دیکھو گے کسی طرح سے دھدلاپر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اور واضح طور سے دیکھتے ہو اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے ہو اور تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ابو رضی اللہ تو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ حل نرہ رب بنا کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا چودہوی رات کے چاند کو جب تُو دیکھتے ہو تو اس کو دیکھنے میں کوئی دکت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے چودہوی رات کا چاند یہ ایک دم مکمل ہو جاتا ہے اور ایک دم مکمل روشنی اجالہ والا ہوتا ہے آدمی صاف طور سے اس کو دیکھ سکتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا چودہوی رات کے چاند کو جب دیکھتے ہو تو تُو تکلیف ہوتی پریشانی ہوتی دکت ہوتی کہا نہیں ہم تو صاف طور سے چاند کو دیکھ لیتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے چودہوی رات کے چاند کو واضح اور کلیر طور سے جو ہے تم دیکھتے ہو اسی طریقے سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ جنت کی نہایت ہی اہم جو ہے کیا نام ہے نعمت ہوگی اور جو ہے کیا نام ہے بہت ہی اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انام اور اکرام ہوگا صحیح رضی اللہ عنہ تمہیں بات کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جنتیوں کو خطاب کرے گا بات کرے گا کہے گا جنتی تم کچھ چاہتے ہو آئے جنت کے لوگ تم چاہتے ہو تو جنتی کہیں گے اے اللہ تُو نے کیا کمی چھوڑا ہے ہمارے چہروں کو تُو نے ہرا بھرا کر دیا ترو تازہ کر دیا اللہ ہر طرح کی نعمتیں تُو نے نواز رکھی ہے تُو کیا چھوڑا ہے کچھ نہیں بچا ہے اور اللہ تُو کیا دے گا ہم کو زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹائیں گے اور اس کے بعد جنتی دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا فَمَا أُوْتُ شَيْعًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّذْرِ إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكُ وَ تعالیٰ جب وہ اللہ کو دیکھ لیں گے تو جنتیوں کے نزدیک ساری نعمتیں اگدم بلکل ہیچ ہو جائیں گے اللہ کو دیکھنے سے بڑھ کر کے کوئی نعمت جنتیوں کے ہاں نہیں ہوگی اس سے زیادہ کوئی محبوب نعمت نہیں ہوگی اس کو ایوام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الیمان میں باب و اثبات روحیت المومنین رب و امفیل آخرت احمی بیزر فرمایا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں یعیت کریمہ کی بھی تلاوت فرمائی جن لوگوں نے نیکیا کہ ان کے لئے نیکیاں اچھائیاں ہیں ان کے لئے ثواب ہے اور زیادہ ہے زیادہ کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے مفسرین کی کتابیں اٹھائیے عدر المنصور امام سعیتی رحمہ اللہ کے اٹھائیے جن نمبر چار صفحہ نمبر تین سو چھپن اسے لکے تین سو ساکھ تک اپنے مختلف حوالوں سے امام سعیتی رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ زیادہ سے مراد یہاں اللہ تبارکہ تعالی کا دیدار ہے تو ناظرین کرام اللہ تعالی کا دیدار حاصل ہوگا جنتی اللہ تعالی کو دیکھیں گے اور یہ سب سے بڑی نعمت جنت کی ہوگی اور سب سے زیادہ اس پر جنتی جو ہے کیا نام ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں گے اور خوش ہوں گے اور جو ہے کیا نام ہے اس طریقے سے وہ اس کی سعادت حاصل کریں گے ناظرین کرام ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تعالی کا دیدار حاصل ہونے کے لیے ہمیں ایک دعا نے بسم سکھائی ہے وہ دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اللہ تعالی کا دیدار کی سعادت حاصل کرنے کے مستحق بنیں چنانچہ امار ابن عاصر رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نماز میں خاص طور سے ایک دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی واسألوک خشیتک فی الغیب والشہادہ وکلمت الاخلاص فی الرضا والغضب واسألوک نعیما لا ينفد وقرت عین لا تنقطی واسألوک الرضا بالقضا وبرد العیش بعد الموت ولذت النظری الى وجہکا ولذت النظری الى وجہکا اے اللہ میں تس سے مانگتا ہوں تس سے دعا کرتا ہوں تس سے طلب کرتا ہوں کہ تیرے مبارک چہرے کی طرف مجھے دکھا دے اور اللذت مجھے دے دے صحیح رحمہ اللہ نے کتاب الصلاة میں باب الزکر عبادت تصہود میں اس کو ذریعا فرمایا ہے تو یہ جنت میں اللہ کا دیدار حاصل ہونے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سکھائی ہوئی دعا ہے ناظرین اے کرام یہ دعائیں بڑی پیاری دعائیں ہوتی ہیں ہم یہ سو سکتے ہیں ہمارے ذہن میں شیطان اس سے ڈال دیتا ہے کہ بہت لمبی دعا ہے نہیں یاد کر پائیں گے بلکل آسان ہے یہ دعائیں آپ یاد کریں نمازوں میں سجدوں میں اور دوسرے مواقع پر ان دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی سے آپ مانگتے رہیں یہ آپ کے لیے نہائیت ہی اہم ہے اس طریقے سے ناظرین اے کرام آگے ہم چلتے ہیں تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ سے گفتگو کرنا ہے جنتی نہ یہ کسی فاللہ تبارک و تعالی کو دیکھیں گے اللہ تعالی سے بات بھی کریں گے اور اللہ تعالی ان سے بات کرے گا وہ اللہ تعالی سے بات کریں ہم کلام ہوں گے ناظرین اے کرام آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی نے کسی سے بات نہیں کی سوائے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے کوہی تور پر جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اور وہاں پر تورات عطا فرمائی تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالی اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے جو وہاں تلکہ بیمینی کہا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے قالا ہی آسایا اتوقعو علیہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی سے اللہ تعالی نے دنیا میں بات نہیں کی مگر جنت میں اللہ تعالی ہر جنتی سے بات کرے گا اور کلام کرے گا اور اللہ تعالی سے ہم کلام ہوں گے چنانچہ جنتی صرف اللہ کے دیدار سے ہی مشرف نہیں ہوں گے اور شرف حاصل نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی سے ہم کلام بھی ہوں گے چنانچہ پچھلی حدیث جو آپ کے سامنے گدری جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جنتیوں سے کہے گا کہ اے جنتیوں کیا تم اور چاہتے ہو تو جنتی کہیں گے اللہ کیا تُو نے ہمارے چہروں کو ہرہ بھرا نہیں کیا کیا تُو نے ہمیں ہر قسم کی نعمت نہیں دی تو اللہ تبارک و تعالی وہاں بھی اس حدیث میں بھی کلام کرنے کی بات ہے اور اس کے علاوہ سعید خود رضی اللہ حطور کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی جنتیوں سے کہے گا یا اہل الجنہ اے جنت والو اے اللہ ہم حاضر ہیں تیری سعادت کے مطمئنی ہیں اور ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی کہے جنتیوں تو کہیں گے لبائک و سادیک تو اللہ پوچھے گا حل رضی تم کیا خوش ہو گئے تم جنت کی نعمت ہے جو تم کو ملی ہے تم خوش ہو گئے تم نے جو محنتیں کی ہیں اور آج تم کو انام و اکرام ملا تو کیا تم خوش ہو گئے وہاں کہیں گے کہ اللہ ہم کیوں نہیں خوش ہوں گے اے کیوں نہیں خوش ہوں گے اے اللہ تُو نے ہر طرح سے ہم کو جہاں کیا نام ہے عطا فرمایا ہے ہر طرح سے تم نے ہم کو دیا ہے نعمتیں دی ہیں جو تُو نے کسی کو نہیں دی ہے اتنی عظیم تُو نے نعمتیں دی ہے اے اللہ ہم کیسے جہاں نہیں راضی ہوں گے اور کیسے خوش نہیں ہوں گے فَيَقُولُوا أَلَا أُوْتِيكُمْ أَفْضَلَ مِن ذَالِك تو اللہ تعالی کہے گا کہ اے اللہ اس سے بہتر کونسی چیز ہے ان نعمتوں سے بہتر کیا چیزیں ہیں تو اللہ تعالی کہے گا اُوحِلُوا أَلَيْكُمْ رِضُوَانِ فَلَا خَسْ أَسْخَتُوا أَلَيْكُمْ بَادَهُوَ بَدَا اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ میں تم لوگوں پر اپنی رضا مندی اپنا رضوان اتار دے رہا ہوں یعنی تم لوگوں سے اب میں خوش ہو گیا اب میں کبھی تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا ناظرینی کرام کبھی کبھار آدمی ہوتا ہے کسی نعمت میں ہے اور ہر طرح سے خوش ہے لیکن اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا مالک ناراض نہ ہو جائے کہیں غصہ نہ ہو جائے اور ہم سے چھین لیں دنیا میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ بہت اچھے اچھے عدو پر رہتے ہیں اور بہت ہی بڑی بڑی نعمتوں میں رہتے ہیں بہت خوش رہتے ہیں پیسے کے اعتبار سے سکون کے اعتبار سے اعتبار کے راسلیں گے دن میں رگا رہتا ہے کہیں منیجر ناراض نہ ہو جائے کہیں جو ہے غزم نہ ہو جائے غصہ نہ ہو جائے کہیں مجھ کو نکال نہ دے کہیں کوئی نہ کر دے اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں کو جنت میں رکھیں گے اور ہر طرح کی نعمتیں ان کو اللہ تعالی دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ بات بھی واضح کر دیں گے کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا میں نے اپنی رضوان تمہارے اوپر اتھار دی ہے خوشی رضا مندی میں نے تم کو دے دی اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور پھر جنتیوں کا کوئی ٹینشن نہیں رہے گا جو چاہے کریں اور جس طرح سے چاہے رہے اللہ تبارک و تعالی اب ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا کبھی غزبناک نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی اس اعلان کو سن کر کے جنتی بہت خوش ہو جائیں گے تو ناظرین اے کرام ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جنتی جنت میں اللہ تعالی کا دیدار بھی حاصل کریں گے اللہ کے دیدار کی سعادت بھی حاصل ہوگی اللہ تعالی سے بات بھی کریں گے اسی طریقے سے جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ اللہ تعالی کی رضا جوئی کا حصول ہے جیسے کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کا حصول ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ کیا تم راضی ہوگے خوش ہوگے تو کہیں گے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں تو انہیں ہر چیز ہم کو دے رکھی ہے اور ایسی ایسی چیزیں تو انہیں دی ہیں جن کو کبھی کسی کو نہیں دیا ہے اتنی نعمتیں ہم جس طریقے سے چاہے رہیں اور جس طریقے سے چاہے کھائیں پییں مزا کریں اور خوشیاں منائیں اللہ کیا کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میں تم کو اس سے بھی افضل نہ دے دوں تو اس سے پتہ چلا کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے افضل جو نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضوان جنتیوں کو حاصل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خوش ہو جائے گا اب اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا اور کبھی ان سے غصہ نہیں ہوگا جنتیوں سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے گا تو یہ جنتیوں کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے اور جنتی جو ہے کیا نام ہے سب سے زیادہ اس پر خوش ہوں گے اور جنتیوں کو بہت خوشی حاصل ہوگی ناظرین اے کرام اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کلام اور گفتو کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کا رضوان حاصل ہو جانے کے بعد ایک اہم چیز آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ جنت میں جنتی جو چیز چاہیں گے ہر خواہش پوری ہوگی جنت میں جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہوگی کوئی ایسی چیز کوئی ایسی خواہش ہو ہی نہیں سکتی ہے جس کو جنتی جنت میں چاہے اور وہ پوری نہ ہو کہا جائے کہ یہ نہیں ملے گا یا یہ چیز نہیں ہے کوئی خواہش ان کی رد نہیں ہوگی جنت میں جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہوگی یہ بھی جنت کی بہت بڑی نعمت کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے اور ہر چاہت آپ کی پوری ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ کے بروہ اکرام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فسلت آیت نمبر اکتس میں انشاءت مریا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جنت میں تمہارے لئے وہ ساری چیزیں ہیں جو تمہارا دل چاہے گا اور جو کچھ تم مانگو گے جس چیز کا بھی ڈیمانڈ کرو گے ساری چیزیں تم کو ملیں گے کوئی ایسی چیز کہا ہی نہیں جائے گا کہ یہ چیز تم کو نہیں ملے گی جو آپ چاہیں گے ساری چیزیں آپ کو ملیں گے تو جنت میں جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی ہر خواہش ان کو عطا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور اسی طرح سے سورہ قاف میں آیتنا پایتنس میں فرمایا لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَ مَزِيد یعنی جنتیم اللہ میں فرمایا وَدْلِفَتِهِ الْجَنَّةُ لِمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيضٍ مَنْ خَشْيَ الرِّحْمَانَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيمٍ اُدْخُلُوهَ بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوط لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَ مَزِيد سورہ قاف ہے یہ ہر جمعہ کے خطبے میں اس کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمتا ہے لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ فِيهَا جنت میں وہ جو چاہیں گے وہ ملے گا وَلَدَيْنَ مَزِيد اور ہمارے پاس اور زیادہ ان کی چاہت سے بھی زیادہ ہے انسان کی چاہت تو پوری ملے گی اللہ تعالیٰ ان کی چاہت سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے اسی طریقے سے بہر رضی اللہ تعالیٰ کے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن ہم لوگ کے بیچے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک دیہاتی آدھی بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بات کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا اپنی گفتگو میں کہ ایک آدمی جنت میں سے اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ مجھے کھیتی کرنی ہے مجھے کھیتی کرنی ہے کاشتاری کرنی ہے مجھے کچھ اگانا ہے گلہ پیدا و اگانا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تم کو ہر نعمت ملی نہیں ہر قسم کی خواہش تمہاری پوری نہیں ہوئی ہر طرح کی چاہت تم کو ملی نہیں تو کہے گا اللہ کیوں نہیں لیکن میں کھیتی کرنا پسند کرتا ہوں میں اگانا اور پودے لگانا اور گلے پیدا کرنا پسند کرتا ہوں اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ انس کو یاد دیں گے تو وہ بیج لگائے گا پلک جھا پکنے سے پہلے وہ بیج اگ جائے گی پودا بڑھ جائے گا اور اس کا فل آ جائے گا اور وہ جو ہے کیا نام ہے بلکل پک جائے گا تیار ہو جائے گا اس طریقے سے اور کہے گا اللہ تعالیٰ ہاں ابن آدم تم کو جو بھی چیز جو ہے تم کو عطا کی گئی لیکن تم جو ہے ایسی چیز کی خواہش کرتے ہو تم آسودہ نہیں ہوتے ہو تو دیہاتی نے کہا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کھیتی کی خواہش جنت میں کرنا یہ تو کوئی قریشی آنساری ہی جنتی ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر حس پرے یہ روایت بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ ہے حدیث نمبر 2348 پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے ایک جنتی نے کھیتی کرنے کی کچھ اگانے کی جو ہے کہنا میں خواہش ظاہر کی اللہ تعالی نے اس کو عطا فرما دیا تو جنت میں جو چاہیں گے وہ ان کو عطا کی جائے گی اسی طریقے سے ابو سعید خود رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن ایدشتہ الولد جنت میں بچے اچھے نہیں پیدا ہوں گے لیکن اگر مومن بچہ چاہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بچے پیدا ہوں بیویوں سے حرین سے بچے پیدا ہوں جب بچہ کی خواہش کرے گا مومن تو ان کی بیوی حاملہ ہوں گی اور اس کو بچہ بھی پیدا ہوگا اور بچہ جوان بھی ہو جائے گا اور یہ سب جو ہے کیا نام ہے لمحوں میں ہو جائے گا یا دنیا میں جو ہے نو مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے پھر جو ہے کیا نام ہے وہ پیدا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اس طریقے سے لیکن وہاں ایک ہی لمحے میں فوراں جائے کہنا بچہ حمل ٹھیرے گا بچہ پیدا ہوگا بچہ جوان ہو جائے گا اگر مومن بچہ پیدا کرنا چاہے گا صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 6525 میں اس حدیث کو شیخ خرباری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے تو ناظرین کے کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مومن جو بھی خواہش کرے گا وہ ساری خواہش اللہ تعالیٰ اس کی پوری کریں گے اور ہر چاہت کو اللہ تعالیٰ پوری کریں گے اسی طریقے سے ناظرین کے کرام یہاں پر ایک بات اور تذکرہ جس کا کرنا چاہیے جنت کی نعمتوں میں سے کہ جنت کی وہ نعمت آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ جنت کی جس نعمت کو سن کر کے جنتی سب سے زیادہ خوش ہوں گے جس نعمت کو اور جس اعلان کو سن کر کے جنتی سب سے زیادہ خوش ہوں گے وہ کونسی چیز ہے اس سے زیادہ خوش کسی چیز پر نہیں ہوں گے اتنا خوش ہوں گے اتنا خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے وہاں جنت میں مرنا ہوتا تو جنتی خوشی کے مارے مر جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو خوشی سے اٹیک آجاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو غم سے اٹیک آتا ہے لیکن جنت میں یا جہنم میں موت نہیں ہے وہ مرنا نہیں ہے تو اگر جنت میں موت ہوتی تو اتنا خوش ہوں گے اس نعمت پر اس اعلان پر کہ اگر خوشی سے مرنا ہوتا تو جنتی مر جاتا ہے کیا ہے وہ نعمت ناظرین اکرام ہمیں جاننا چاہیے بہت اہم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حاصل ہوا ہم کلام ہو جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان اور رضا مندی حاصل ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رہے گا کبھی ناراض نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہر خواہش کو ان کی پوری کرے گا مگر ایک اعلان ایسا ہوگا اور ایک نعمت ایسی ہوگی کہ جنتی اس کو سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے چنانچہ آئے دیکھتے کیا ہے وہ تو وہ ہے جب یہ اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو کبھی مرو گے نہیں جب انہیں یہ بتا دیا جائے گا کہ اب جنت میں موت نہیں ہوگی کیونکہ جنت میں جنتی نعمتوں میں ہوں گے لیکن اب یہ نعمتیں کب تک رہیں گے جنتی کب تک رہیں گے پتا نہیں دس سال بیس سال سو دو سو چار سو سال اس کے بعد پھر ختم ہو جائیں گے لیکن جب یہ بتا دیا جائے گا کہ اب جنتی تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے جنت میں کبھی یہ نعمت ختم نہیں ہوگی بہت خوش ہو جائے گے چنانچہ آئے دیکھتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمائیہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو موت کو یہ جو موت جس سے ہی مرتا ہے اس کو میڑھے کی شکل میں چتر کبرے میڑھے کی شکل میں لائے جائے گا اور جنت اور جہنم کے بیچ میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو زباہ کر دیا جائے گا یعنی موت کو ہی مار دیا جائے گا جب موت کو ہی مار دیا جائے گا تو مرنے کا سوال کیا ہوتا ہے تو موت کو زباہ کیا جائے گا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے کہ نام ہے موت ہی مر جائے گی اس کو ہی موت آ جائے گی ختم ہو جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ منظر جنتی دیکھیں گے تو فرمایا اگر خوشی سے کوئی آدمی جنت مرتا اور جنت موت ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے اتنے خوش ہو جائیں گے کہ ان کو اٹیک آ جاتا ہے خوشی اور اگر غم سے مرنا ہوتا جہنمیوں کو تو جہنمی اتنا غمگین ہو جائیں گے کہ وہ اس سے جو ہے غم سے مر جاتے اس لئے کہ یہاں موت ہی نہیں آئے گی اب ہمیشہ ہمیں جاؤ جہنم میں جلو اور ہمیشہ ہمیں جنتی نعمت میں رہیں یہ حدیث تلمزی کی ہے بابا ما جا فی خلود اہل الجنہ اسی طریقے سے حدیث کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے ابو رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھا ادخل اللہ تعالی اہل الجنت الجنہ جب اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا وحل النار اور جہنم والوں کو جہنم میں دال کر دے گا اُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّبًا فَيُقَفُوا الْسُّورِ تو موت کو کھیج کر لائے جائے گا اور جیسے کہ مطاقہ کی چت کبرے میڑھے کی شکل میں چت کبرے دنبے کی شکل میں اس کو کھیج کر کے موت کو لائے جائے گا فَيُقَفُوا الْسُّورِ الَّذِي بَيْنَ اَحْلِ جَنَّتِ وَحْلِ النَّارِ جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں یہ دیوار ہے اس دیوار پر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا موت کو چت کبرے میڑھے کی شکل ملا کر کے اس دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کھڑا کرنے کے بعد کہا جائے گا یا اہل الجنہ یعنی ایک ندہ لگائے جائے گی اَواز لگائے جائے گی اَيَ جَنَّتْوَالُوْ فَيَتْتَلِعُونَ خَائِفِينَ تو وہ خوف کی حالت میں دیکھیں گے اس کی طرح متوجہ ہوں گے پتہ نہیں کس لئے بولایا گیا ہے پتہ نہیں کیا آرڈر آ رہا ہے پتہ نہیں کیا حکم آ رہا ہے ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلِ النَّارِ پھر کہا جائے گا اَيَ جَهَنَّمِيُوْ فَيَتْتَلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَ جب جہنمیں سنیں گے کہ اے جہنمیں تو بہت خوش ہو جائیں گے اور وہ امید کے ساتھ متوجہ ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی شفاعت ہو جائے ہو سکتا ہے ہم کوئی نکالنے والے ہوں اس طریقے سے وہ امید کے ساتھ اور جنتی در کر کے جو ہے کہنا میں اس کی تو متوجہ ہوں گے چونکہ جنتی نعمت میں ہوں گے تو وہ در جائیں گے کہ بھائی کیوں پکارا جا رہا ہے اور جہنمی عذاب میں ہوں گے تو امید رکھیں گے شاید عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو جب یہ متوجہ ہو جائیں گے تو اس کے بات کہا جائے گا جنتیوں سے کہا جائے گا جہنمیوں سے کہا جائے گا اس کو پہچانتے ہو یہ چتکبرہ میڑے کی شکل میں چتکبرہ دنبے کی شکل میں جو جا کر کے جنت اور جہنم کے دیوار پر لاکے کھڑا کر دیا گیا ہے جنتیوں سے پوچھا جائے گا اس کو پہچانتے ہو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا اس کو پہچانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو طاقت دے دے گا اور سب اس کو پہچان جائیں گے سب کہیں گے جنتی بھی اور جہنبی بھی کہیں گے قد عرفناہو کہ ہاں ہم نے ان کو پہچانا یہ پہچانا ہے کون ہے یہی وہ موت ہے جس کے ذریعے سے ہم مر کے یہاں ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا یہی موت ہے تو اس طریقے سے آئیں گے کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیوز جاؤ اور اس کو لٹا کر زبا کر دی جائے گا اور اس دیوار پر اس کو زبا کر دی جائے گا پھر جنت والوں سے کہا جائے گا اے جنت والوں ہمیشہ ہمیشہ رہو اب مرنا نہیں ہے اور جہنم والوں ہمیشہ ہمیشہ رہو جہ مرنا نہیں ہے امام تلمیزی رحمہ اللہ نے ابو ابو صفت الجنہ میں بابو ماجہ فی خلود اہلی الجنہ میں ذکر فرمایا ہے یہاں پر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر خوشی کے مارے مرنا ہوتا تو جنتی خوشی کے مارے مر جاتے اور اگر غمی کے مارے مرنا ہوتا جہنمی غمی کے مارے مر جاتے ہیں تو اس طریقے سے ناظرینین کرام آپ کے سامنے بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے اپنی دیدار ہم کلام اپنی رزوان ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوگا ہے جنت کو اللہ تعالی سب کو جنت کا مستق بنائے حَدَمَا عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَلَى عَلَمْ وَالْحَمْدِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا